سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں ہم کو سیدھے رستے چل ہاں ان لوگوں کی رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہ ہوں گے اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا حکم بردار بنائیو اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما بے شک تو ہی توجہ فرمانے والا ہے مہربان ہے مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں ان پر سب پر ایمان لائے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے معاقضہ نہ کیجئو اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تُو ہی ہمارا مددگار ہے سو ہم کو کافروں پر غالب کر اے پروردگار جب تُو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو اور ہمیں اپنے ہاں سے رحمت عطا فرما تُو تو بڑا عطا فرمانے والا ہے اے پروردگار تُو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم کو دوزخ کی عذاب سے محفوظ رکھ کہو کہ اے اللہ اے بادشاہی کے مالک تُو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلیل کرے ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تُو ہر چیز پر قادر ہے تُو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تُو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے تُو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تُو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے اور تُو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق بخشتا ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں تُو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار تُو نے اس کائنات کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا تُو پاک ہے تُو قیامت کے دن ہمیں دوزق کے عذاب سے بچائیو اے پروردگار جس کو تُو نے دوزق میں ڈالا اسے رسوہ کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اے پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے سو اے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائیو اے پروردگار تُو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے واسطے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوہ نہ کیجئو کچھ شک نہیں کہ تُو خلاف وعدہ نہیں کرے گا یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کی عذاب کا خوف ہے جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی اور یہی کھلی کامیابی ہے یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں سو اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ اللہ مجھے کفایت کرتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے جس طرح ہم پہلے پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے نبی ہم نے تم کو اس عمت میں جس سے پہلے بہت سی عمتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانتا ہے اسی طرح برائی مانتا ہے اور انسان بڑا جلد باز ہے امید ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود پر فائز فرمائے اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکہ سے اچھی طرح نکالیو تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور تُو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتی ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب چمٹنے والا ہے بے شک دوزخ ٹھیرنے اور رہنے کی بہت بوری جگہ ہے اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو شریفانہ انداز سے گزرتے ہیں اور وہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھندک عطا فرما اور ہمیں پرہزگاروں کا امام بنا اے پروردگار مجھے علمدانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل فرما اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوہ نہ کیجو اور وہی اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی محبود نہیں دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤگے اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھڑانا ڈھائی برس میں ہوتا ہے یہاں تک کہ جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے اور چالیس برس کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تُو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار بنوں اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تُو پسند کرے اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ذریعے فتنے میں نہ ڈالنا اور اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما بے شک تُو غالب ہے حکمت والا ہے کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرہ چھا جائے اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں یعنی لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے سبھے لگے سبھے لگے سبھے لگے سبھے لگے